بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جناب کے دوہزار چار سے لے کر دوہزار نو تک جس کا رنگ اکھڑ جاتا ہے مہران سزوکی میں یا کیری ڈبے میں یا سزوکی راوی میں سزوکی بولان میں تو ان کا کیا حل کرنا چاہیے اور اسے جب پینٹ کیا جائے تو کس طریقے سے پینٹ کیا جائے اور ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں اکھڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تو ساری ڈیٹیلی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریکٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولے تاکہ پینٹ سے ریلیٹڈ انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک بھر وقت پہنچ سکے تو جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوزوکی کمپنی میں جو سوزوکی مہران سوزوکی بولان اور اس کے علاوہ سوزوکی راوی میں ایک پرابلم آیا تھا جس کی وجہ دوہزار چار سے لے کر دوہزار نو کے شروع تک کی گاڑیوں کا رنگ اکھڑنا شروع ہو جاتا تھا تو کچھ کے نزدیک بات یہ تھی کہ اس کی جو چادر ہے جس تھی چادر ہے تو اس کی وجہ سے چادر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے رنگ اس کا اکھڑ جاتا ہے تو جناب یہ جو بات ہے یہ تو بلکل ہو جاتی ہے فارغ کیونکہ اس میں صرف رنگ اکھڑ رہا ہے تو استر کیوں نہیں اکھڑ رہا کیوں جب چادر کا فالٹ ہے تو چادر کے اوپر استر کیسے رک جاتا ہے دوسرے نمبر پہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ کہنا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ ایکسپائر تھا یا اس میں کوئی جو مٹیریل یوز ہوتا ہے ہارڈنر وغیرہ یا تھنر یہ ایکسپائر تھا تو جناب یہ دلیل بھی بلکل فارغ ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے تو میرے نزدیک سب سے جو مین بات ہے وہ ہے جناب اس کا جو پرائمر ہے جو اس کا استر ڈالا ہوا ہے وہ ہے چکنا استر وہ استر کافی چکنا ہے اور اس میں چکنا ہٹ ہے اور جب بھی کسی چکنی چیز کے اوپر پینٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ سٹیکر کی طرح اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے جناب سارا مسئلہ اس کے استر کا ہے اور کسی بھی چیز کا نہیں پینٹ اپنی جگہ پر بھی ٹھیک ہے چادر بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور کمپنی جو اربو روپے کا اتنا خرچہ کرتی ہے کیا وہ غلطی کر سکتی ہے چادر میں ویسے سوچنے کی بات ہے یا وہ پینٹ میں اس طرح کی کوئی غلطی کر سکتی ہے تو جناب سارا مسئلہ اس کے جو پرائمر ہے اس کا جو استر ڈالا ہوا ہے اس کا ہے اگر اسے آپ نے ریپینٹ کرنا ہے دوبارہ گاڑی کو تو پوری گاڑی کو ہو سکے تو پوری گاڑی میں سے رنگ کو اکھاڑا جائے پینٹ ریموور کے ذریعے سے سارا صاف کیا جائے اور صاف کرنے کے بعد اگر کہیں پر فیلنگ وغیرہ کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے گاڑی بلکل صاف ستری ہے تو وہاں پر اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اگر اکھڑ سکتا ہے سارا رنگ تو ٹھیک ہے نہیں اکھڑ سکتا تو ساری گاڑی کو تین سو بیس نمبر کا پیپر لگایا جائے اگر ڈینٹ ہے اور فیلنگ وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے اوپر الگ سے فیلنگ کا جو ریکمال ہوتا ہے سینڈنگ پیپر ہوتا ہے وہ الگ سے لگایا جاتا ہے اگر سپوٹین کی ضرورت نہیں ہے اور صرف ڈائریکٹلی سپریے کرنا ہے اور جہاں سے رنگ اکھڑ سکتا ہے وہاں سے اکھڑنا ضروری ہے اگر نہیں اکھڑتا بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ رنگ جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے وہ اکھڑتا نہیں ہے تو وہاں پر کیا کیا جائے کہ تین سو بیس نمبر کا پیپر پوری باڈی کے اوپر لگایا جائے اور تین سو بیس نمبر کا پیپر لگانے کے بعد اس کو ایک نیا اسطر ڈالا جائے چاہے وہ ڈیکو کا اسطر ہو یا ونکے کا اسطر ہو یا ٹوکے کا اسطر ہو بہرحال اسے جو نہ دوبارہ اسطر ڈالا جائے اور کم سے کم تین کوٹوں سے اسطر ڈالا جائے اور اسطر ڈال تین کوٹ اسطر ڈالنے کے بعد اسے اسے مانج کر اس کے اوپر پینٹ ڈالا جائے تو جناب یہ تھی آج تک آج کی ویڈیو اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا تو پرائمر اس سے نیچے ڈالنا ضروری ہے اگر پرانے پرائمر کے اوپر ہی پینٹ ڈالیں گے تو وہ دوبارہ سے اکھڑنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے جینمن پینٹ اس کا اکھڑتا ہے 2004 سے 2009 تک کا 2009 کے شروع میں کچھ گاڑیاں ایسی آئی ہیں جن میں رنگ اکھڑتا ہے اس کے بعد باقی گاڑیوں کا رنگ نہیں اکھڑتا تو جناب امید کرتا ہوں کہ جو چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں بیل آئیکن ساتھ ضرور پریس کر لیں تاکہ پینٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہا کریں یہ 2006 کا موڈل ہے اور اس کا جو پارٹس وغیرہ ہیں وہ بھی پارٹس میں سے چاروں دروازوں کے پلے اور دونوں اگلے فینڈر چینج کیے گئے ہیں باقی جو گاڑی ہے اس کے اوپر اسی طرح کا جس طریقے کے 2004 سے 2009 کا پینٹ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اسی طریقے سے پینٹ اکھڑنا شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پوری گاڑی کو پینٹ کرنا پڑ رہا ہے جناب وہ اسطر کے بغیر اگر آپ کو جنورن رنگ پر اسی طرح رنگ پر اسی طرح رنگ ڈالتے ہیں تو یہ رنگ آپ کا رکے گا نہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیں آپ کا شرارتی بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ پر اکشا اللہ نگے بان ملتے ہیں